جو ہمارے بدیار تھی ہیں جو پڑھ لکھ کے ان کو اپنی سکھا پوری کر لی تو ان کو ڈگریان دی جاتی ہیں ابھی پچھلے چار سال سے لاس جو کنوکیشن ہوا تھا وہ دوہزار اٹھارے میں ہوا تھا تو اس کے بعد میں ہمارے چار بیچ لگ بگ نکت چکے لیکن ان کو ڈگریان نہیں ملی تھی تو اب ہم نے جو ہے پہلے کووڈ کا تھا ہم نے پچھلے سال بھی ٹرائی کیا تھا تو اب یہ ایک تیتھی نردارت ہوئی ہے کہ اٹھائی زون کو یہ کائرکرم ہوگا جس میں تیرہ سو تین بچوں کو ڈگریان دی جائیں گی جس میں بی ایس سی ایم ایس سی بی ایس ڈی کے بچے ہوں گے اور بہت سارے بچوں کو جنہوں نے اتکرستہ حاصل کی ہے ان کو جو ہے میڈلز بھی دیے جائیں گے اب جب کسانوں کی ہم بات کریں تو ڈائریکلی یہ کسانوں کا کائرکرم نہیں ہے لیکن ہم ان سبی لوگوں کو جو کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے کچھ کسان جو ہماری جو بیوین باڈی ہیں جیسے بورڈ آف منیجمنٹ اس میں بھی کسان ہوتے ہیں اس میں انڈسٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی آئیں گے اور اس میں ہمیں دشار نردیس ماننی منتری جی جو دلی سرکار میں ہیں بھارت سرکار میں جو ماننے منتری ہیں سنگ جی تومر وہ آ رہے ہیں ان سے فائدہ ہوگا کہ کونسی یوجنا ہے وہ اس یونیورسٹی کو مہیا کرا سکتے ہیں یا ہمارا مارک درسن کر سکتے ہیں جب ہمارے ماننے ایل جی صاحب آتے ہیں ان سے بھی دشار نردیس ملتا ہے اور ان کے مادہم سے یہ پسلے دو سال میں جو یونیورسٹی نے ترقی کی ہے مجھے کبھی نہیں لگتا جو ابھی ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہو واجب ڈیمانڈ وہ ہماری نئی مانی گئی ہو ہمیں تین کے بھی کے اترک پنوں نے دے دیئے دو کے بھی کے ہمارے کھلنے کی استطیق میں ہیں تین فیکلٹی جبکہ دو ہی فیکلٹی تھی تین فیکلٹی انہوں نے ایڈیشنل فیکلٹی آف ایکری کچھ اینجنگ فیکلٹی آف ڈیری ٹیکنالوجی فیکلٹی آف ہورٹیکلچر ان فورسٹی وہ ہمیں ملی سو اکڑ جمین ہمیں چکروی میں بازمتی رائس ریسر سینٹر کے لیے اپلپ کرائی گئی اور بہت ساری سبنا بہت سارے نئے گورسیں شروع کیے گئے اب ہمارا جو آسے ہے تو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آج کا جو جمانہ ہے کھرسی کا جو تو بہت کم ہے بہت یہاں جو آکار جو ہے وہ بہت کم ہے پانی کی بھی سبنا بہت کم ہے تو اب ہمیں ایک تو کھیتی میں ڈائیورسیفیکیشن ایسا کرنا پڑے گا کہ جو ٹریڈیشنل ایک کروپنگ انٹینسٹی یعنی ایک سال میں کتنی کروپ آپ لیتے ہیں یہاں کی ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ پرسنٹ ہے جبکہ اس کو دو سو پرسنٹ ہائی سو پرسنٹ پڑھایا جا سکتا ہے تو ہم ایسی فصلوں کی تلاس کر رہے ہیں ایسا ایک کھاکا بنا رہے ہیں کہ کون سے جلے میں ایک ایڈیشنل کروپ لی جا سکتی ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں جس سے ایوریج ہائی کروپ یا دو کروپ سال میں دی جا سکے جو کہ ابھی ٹیڑھ ہیں دوسرا پھر ایسی فصلیں جیسے لیوینڈر ہیں ابھی لیوینڈر جیازہ تر ڈوڈا ڈسٹرٹ میں ہوتا ہے بھدربا میں تو ہم سوچ رہے ہیں اسی طرح سے لیمن گراس ہے یا رامبن میں آپ کا اولیب ہے تو ان چیزوں کو ایک ایریا اسپیسیفک اس میں ہوتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جروری نہیں ہے وہیں ہوتے ہیں ان کو لکالنے کی وہاں سے جرورت ہے جس سے کسانوں کی آمند نہیں پڑے جیسے ہم نے دیکھا جو کالا جیرہ ہے کالا جیرہ سے کسان جو ہے بارہ لاکھ روپے پر ہیکٹیر تک بھی کمہ رہے ہیں اسی طرح سے جو لیب انڈر ہے چھہ لاکھ روپے پر ہیکٹیر کمہ رہے ہیں سیفرن سے دس گیارہ لاکھ لیکن ایوریج انکم یہاں جیسے کسان کی وہ اس سے بہت کم ہے تو ہمارا آسا یہ ہے جب وہ پیدا کرنے لگیں تو ان کی پروسیسنگ کی ویبستہ کی جائے ویلیو ایڈیشن کی ویبستہ کی جائے برانڈنگ کی ویبستہ کیا جائے اور ان کو مارکیٹنگ سے کیسے لنک کریں کیونکہ فارمر چھوٹا ہے اس کی چھمتہ نہیں ہے کہ وہ برانڈنگ کرے پروسیسنگ کرے اور ایکسپورٹ کرے یا دلی بیجے تو اس کے لئے ہم نے فارمر پروڈیسر آرگنیزیسن یہاں بنائے ہیں جس میں کم سے کم جو ہے تیرے بنا چکے ہم جس میں سو کسانوں کو جوڑا ہے زیادہ جڑ سکتے ہیں لیکن منیمم سو کسان ہیں اب وہ کسان جو ہے مان لیجیے ہم نے ایک حلدی پر ایک پیو بنایا تو وہ جو حلدی گروورز ہیں سارے کسان وہ اکھٹا کر کے اس کی پروسیسنگ کریں گے کسی کا دو کنٹل ہے کسی کا چار کنٹل ہے اس طرح سے سو کنٹل ہو سکتا ہے دو سو کنٹل ہو سکتا ہے تو اس کی پروسیسنگ کریں گے اس کی ڈببابندی کریں گے یونیورسٹی کا اس پہ لوگوں لگے گا اور ہم لوگ ان کی مارکیٹنگیں سپورٹ کریں گے تو ایک بہت بڑا عبیان یہاں پہ چل رہا ہے جیسے ایک بات بتائیں جیسے یہاں پہ ہارٹیکل چرکا ہے تو ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن تو یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے جیسے ایپل کی بات کریں تو آٹھ سے ڈسٹن ہوتا ہے پرہٹیکل لیکن ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کریں یعنی ان کی رو ٹو رو ڈسٹنس گھٹا دیں پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس گھٹا دیں تو وہ چالیس سے پچاس ٹن ہو جا رہا ہے تو یہ چار پانچ گنے کا بڑھانے کا ہمارے پاس موڈل ہے اسی طرح سے جیسے سہد جو ہے چھے سو روپے بھی بھکرا ہے یہاں سے لے جاتے ہیں چھے سو روپے اتراخن میں بیچ رہے ہیں ہمارے کسانوں کو ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے بھکرا ہے اس میں کیسے کریں آرگینک کے نام پہ آٹھ سو روپے بھکرا ہے لیکن وہ آرگینک نہیں ہے جمہو کشمیر میں یہ پوسیبل ہے کہ جو فوریسٹ میں ہمارا ڈبے رکھے رہتے ہیں بی کی پنکے وہ آرگینک ہے تو اس کو ہم کیسے سٹیفائی کریں ہمارے ایسے سارے پریاس سر رہے ہیں یونیورسٹی میں بھی ہم آٹھ لیٹ کسانوں کو دے رہے ہیں جیسے آپ کا سجید کٹ بورڈر پہ اب دلیا کام ہے وہاں گھرگر میں ملک کیک بنتا ہے لیکن اس کا نام نہیں ہوا بہت اچھی کوالٹی ہے بہت اچھا کونٹینٹ ہے تو ہم نے ویٹنری فیکلٹی کے مارکنے سے ان کی پروسیسنگ کر بائی بابندی اپورٹ کی پیکیجنگ اچھی کی اور ایک دکان ان کو آر ایس برا میں میں ہم تو ہمارے پریاس یہ ہیں کہ کسان صرف اتفادک نہ رہے وہ پروڈکشن سے لے کے مارکیٹنگ اور کنجمسن لیو تک جائے ویلیو چین اس کی بڑھے تب اس کو خائدہ ہوگا ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی کہ ایجے کنجیومر میں سو روپے میں کوئی چیز خریدتا ہوں بیسن خریدتا ہوں جب آپ کا بسکٹ خریدتا ہوں یا ملک کا کوئی تو اس میں سو روپے میں سے جو پروڈوسر ہے جس کی گائے ہے بھینس ہے جو اس کو صرف تیس شوویس روپے ملتے ہیں اور ستر پرسنٹ جو ہے لے جاتا ہے نون پروڈوسر جس کی جمین نہیں ہے وہ کھیتی بھی نکٹ تو پریاس یہ ہو رہے ہیں کہ فارمر کا سیر کنجومر روپے میں کیسے بڑھایا جائے اور اس کے لیے پروسیسنگ ویلیو ایڈشن اور فارمر کو ڈائریکٹ لنک کرنا ڈائریکٹ مارکیٹنگ وید کنجومر یہ اس طرح کے پریاس چل رہے ہیں پہلے یہ سوچ نہیں تھی پہلے اتفادن کی سوچ تھی ہم بھی سوچتے تھے ہمارا کام یہ ہے کہ کسان کی اتفادن کیسے بڑھے اب اتفادن نہیں اس کے احمد نہیں کیسے بڑھے اس پہ چھوڑے تھی ہمارا کامیٹنگ